اچھا تو گائرز یہ دیکھیں آپ یہاں پر نا اس دریا کا پلو اس جگہ پر بہت تیز ہے پلو اور بہت زبردست ہے اور جو ہے ہمارا یہ نظارہ کامی بکتور ہے تو میں آپ کو بیک کیمرہ پر دیکھیں گے تو گائرز یہاں پہ آپ دیکھیں گے ہمارے ساتھ یہ ہمارے پاس ابھی نیلم ریور ہے یہاں پہ یہ پھل تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں یہ دیکھیں اور یہ سٹی میں سے گزرتا ہوا پھر آگے مین سٹی میں سے بھی گزرے گا اور آل داوے یہ جائے گا میں آپ کو بیک پہ دکھاتا ہوں بیک کا بھی ہوا ہے یہ دیکھیں آپ صحیح شور مچایا ہوا اس نے نا زبردست اور یہاں نیچے جانے کی تو ہماری اتنی حمد نہیں ہے لیکن یہ ہم ابھی آگے جا رہے ہیں پارک سائیڈ پہ تو آپ کو لے کے چلتے ہیں یہ گائز جہاں سے یہ ٹرن لیتا ہوا گول گول گھونتا ہوا فل سپیڈ کے ساتھ آ رہا ہے بڑا ڈرہا رہا ہے یہ دیکھیں گائز ابھی مجھے لگ رہے کہ مجھے نیلم دریا کے آپ کو سارے ویوز دکھانے پڑیں گے یہاں سے بھی یہ آگے ہولی پول ہے یہاں جگہ جگہ اور یہاں پہ گندوں ابھی پک چکی ہے جو اوپر گئے تھے نا ٹولی پیر وہاں پہ ابھی وہ گرین ہے اتنا فرک ہے ٹپریچر کا یہاں ٹپریچر بہت ہے راب البنڈی جاتا اور اوپر ٹپریچر کام سا بہت فرنڈز یہ دیکھیں چشمہ چشمہ ہے یہ پارت نکلتا ہوا نیچرل بالکل زبردست کس گنے جنگل سے آ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں دیکھیں آپ یہاں سے پھر ایک نظارہ اور یہاں بھر پس پتر ناک پول ڈیلم کا یہ دیکھیں یہاں سے دریائی جیلم آ رہا ہے اور یہ جا کے مل رہا ہے دریائی جیلم سے جو وہاں سے آ رہا ہے وہاں سے وہ کٹھے ہو جاتے ہیں میں آپ کو مزید آگے جا کے نے اس کا کلوزر ویو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے ہی ہم اتر کے جا رہے ہیں تھوڑا دیکھنے کے لیے آگے یہ دیکھیں گائز یہاں سے ویو دیکھیں وہ آ رہی ہے نیلم فل سپیڈ میں یہاں رہا ہے جیلم یہاں پہ وہ رہا ہے ان کا جنگشن وہ جا رہے ہیں سیدھا پنڈی تے اسلام آباد تے پھر سدھا جو ہے نا آگے اپنے دوسرے دریائوں میں مل کے کیا کرتے ہیں اسی ایریا کی طرف ٹھیک ہے پنجاب سائیڈ یہ آپ دیکھیں نظام سارا کتنا زبردست ہے ہے کیا نہیں یہ دیکھیں یہاں سے عوام مشلی بھی پکاڑی ہے یہ دیکھیں کانٹے شانٹے لگا کے یہ فل دونوں سپیڈ میں آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہ جیلم کا ایک اور نظارہ سوری نیلم کا نیلم آ رہا ہے تیزی کے ساتھ بہت یہ میرے خود observe کر لیا آپ بھی دیکھ لیں گے ٹھیک ہے اور یہ جو ہمارا جیلم ہے یہ بڑا سلو آ رہا ہے سکون کے ساتھ تیز ہے لیکن نیلم کا کوئی مقابضہ نہیں ہے یہ مچلی کا شکار ہو رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی تک ہمارے سامنے تو کوئی لائیو نہیں نکلی لیکن یہاں سے بڑا پیارہ بھی ہوئی ہے یہ دیکھیں سپیڈ چیک کریں صرف آپ زدہ تلانہز میں ہٹو پھوٹ فٹیڈ ٹھڈ پہ مانچ کمیوں کے ساتھ تلانہز میں گھتا یا ات distillت ٹھڈ ٹھڈ ڈڈر ٹھگے ڈھگوڑ ہواں پاہوں کو بھی پانی لگنا چاہیے بارہ لیندہ سے جانے کا دل نہیں چاہتا ہوں ہمیں آدھا گھنڈہ چاریز بھی ٹھوگے ہیں ہمیں ابھی در ہی ہیں ویڈیوز بنا رہے ہیں تصویریں بھی بنا رہے ہیں میں کراچی بھی گیا تھا لیکن وہاں پر ریت بھی کالی دی اور پانی بھی کالا ہوا یہاں پر بہتا ہوا بہتا ہوا اور تیز پانی یہ ہے یہ ہے فرینڈز دربار سہیلی شریف ابھی انڈر کنسٹرکشن بھی ہے ہے تو کافی پرانا لیکن یہ انڈر کنسٹرکشن ہے اور یہ ہے مسجد یہاں کی ٹھیک ہے اور یہ وضو کھانا ہے یہ سارا سین ہے یہاں کا یہ آؤٹر ویو ہے جی اور یہ انڈر ویو ہے سارا پارک میں پرارک میں ہیں یہ ہمارا کشمیر کا بہتا ہے بہتا ہے اور بہتا ٹھیک لٹھ کلاس پارک ہے بلکل ڈیفرنٹ ڈھگر اور پنڈی سلام آباد کے پارک سے ایسے ٹھیک ہے نازمی بات یہاں پر فلورال جو انڈر ویڈز دربن پولوں کی زر قدرت بلکل ڈیفرنٹ ہے اور سیزنس پرق کے پارک اور آپ کو دکھاتے ہیں پیکس یہ مسجد کتنی خوبصورت یہاں پہ بھی انڈر کنسٹرکشن نظر آ رہی ہے اور یہ ہمارے پاس جیک رنڈا لگا ہوا ہے اور یہ ہے اس کا ویو یہ بھی کچھ پرندے ہیں ہمارے ساتھ اس چڑیا گھر میں چھوٹا سا چڑیا گھر جو کہ پارک کے اندر ہے یہ مور کی کچھ ورائٹی ہیں ہمارے پاس یہ میل فی میل کچھ یہاں پہ ہیں یہ بھی موری ہے کیسے ہو مور ٹھیک ہو تم ویلاغ میں آ رہے ہو سہیے بڑے خوش نظیب ہو تم یہ ایک زوم آوٹ ویو ہے اس کا دیکھیں اپلوڈ کرتے ہوئے اس کی کوالٹی نہ خراب ہو باقی تو نہیں پتا لیکن یہ لینا ضروری تھا یہ بڑا خوبصورت واقفے بنا ہوا ہے ہمارے پاس چلنے کے لئے انتو ایک دن کے مہمان ہیں پھر لوکلز کے لئے بہت اچھی اپرشنٹی ہے کیا ہوا پانی پیتے ہیں بھئی ہم تو گھر اس وقت رات ہو چکی تھی پارک سے واپسی پہ ہم مزفرہ باد بزار میں تھوڑا سا گھومنے پھر نے آئے بس ہم نے کہا کے تھوڑا گلیوں کی تھوڑی سی ایک اوورویو لے لیں تھوڑا سا دیکھ لیں کہ یہاں کے اور پنڈی کے اور اور شہروں کے بزاروں میں کیا فرق ہے تو کچھ خاص فرق نہیں ہے وہی برینڈز ہیں وہی سب کچھ ہے وہی گلیاں وہی روشنیاں وہی دکانیں لیکن ایک وائب پھر بھی تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی مطلب کہ کیونکہ اونچی نیچی تھوڑی سی گلیاں تھی اور اس طرح سے بائک ڈرائیو کرنا بھی تھوڑا مسکل ہو رہا تھا لیکن یہ ہے کہ تھوڑا ایک چینجڈ جو تھانا مطلب ویو تھا اور اس پورا دن کھونے پھرنے کے بعد آپ نے کہا تھوڑا کھانا بھی کھالیں کھانا بھی کھالیں تو کھانا ضروری ہے ابھی تو ہمیں یہاں سے کھڑائی ملی اور ساتھ رائتہ اور کھڑائی یہ جنت ہوتل کی ہمارا ویلوگ آج کا یہی پہ ختم ہوتا ہے اور آج کا ہمارا جو سفر تھا اور جو سارا ٹور تھا وہ زفر آباد کا ختم ہوا اور ہم انشاءاللہ نکلیں گے صبحوں کے لیے بری کے لیے اور بری پہنچ کے اور پھر ہم نے جو جان رہا ہے سیدھا راول پنڈی اور وہاں پہ پھر ہمارا ٹریک ہول جائے گا آپ لوگ اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہے اور ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور چینل کو لیجئے سبسکرائب کرتے ہیں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اور اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ